اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں حنابلہ کے نزدیک مطلقاً سہر کو پڑے چنانچہ جب ہمبلی حکومت مقم و کرمہ کے اندر مضبوط ہو گئی تو جتنے بزرگانی دین تھے دم والے ضرور والے تعویز والے بارے ہاتھیں بڑا روادیں جیدو گئی گھنڈے والے یہ نفطار کر لیے سب کو جیل میں ڈالا اور توبہ کروائی ان سے اور ان کو حرامین شریفین سعودی عرب سے بیر نکالا کنٹری آؤٹ کیا جب سب کو نکالا تو ان کو کہا گیا تمہارے ایک سعودی عرب ہے سعودی شخص نے شیخ علی قباوالا اور اس سے بڑھ کر کوئی دنیا میں عامل نہیں اس وقت بھی دنیا میں ان سے بڑا عامل نہیں چھوٹا سا پاجامہ پینے ہوئے ہوتے ہیں اکثر کمیس کی جنگوں پر چھوٹی کمیس ہوتی ہیں اور ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے اور گر میں مختلف جگہوں میں بغیر رسیوں کے لوگ بن گرے تھے جنات اور جنیات تو پکڑا ہوتا ہے تو شرطیں جو ہے نا سعودی کے ان کے پاس گئے کہ حکومت کا اڈر ہے آپ کو گرفتار کریں کیا مطلب ہے کہ یہ جتنے بھی دم ضرورت والے ہیں جادوگر ہے کہ میں جادوگر تو نہیں ہوں میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لگتا ہوں قرآن مانتا ہوں سنت فقہ مانتا ہوں مجھے تو بزرگوں نے کچھ اجازتیں دیئے اور اللہ نے ان کو موثر بنایا ہے تو جب وہ پولیس نے توڑی سختی کی تو شیخ علی نے جنات کو کہا پکڑو سجدو ہوں پکڑو اس کو تو وہ سارے کے سالے ان کے ہاتھ پیروں کے ساتھ گٹا گئے کہا اخرجو ہوں میں در سے پائے گئے تو وہ ہر سے پٹک دو کہا باہر گاڑییں کھڑی ہیں کہا ان کو بھی ختم کر لے تمام گاڑییں پنچر ہو گئے کہا اور گاڑییں آ رہی ہیں کہ روڑوں کا اس کے حادثات نہ آ گئے لڑا دو آپس سارے جناتیں دردر بعد نے شروع کر دیئے ریاست تک تمام گاڑییں سٹاپ کر دیئے صحیح مارم ہے عاملت تیزن عاملت نے سب نہ رہے حکومت سر بجھے گڑا دیئے اور وہ گھر کے باہر بھوٹا تھا مہینو سجیب نہیں مجھے کون پکڑے گا آجا تھا بادشاہ کو کسی نے کہا کہ یہ عامل صحیح معنوں میں عامل ہے اور قابل ہے صلح کرنی بڑھے کیوں نہ خیر نہیں ہے واقعہ تن جنات اس کے متیوں فرمان بردار ہے اور حکومتی تمام انتظام تک ہو رہا ہے ختم ہر مشین من جگہ دے بادشاہ نے چٹ پٹ امام کعبہ و امام مدینہ کو کہا کہ صورت سلح نکالو امام کعبہ و امام مدینہ نے کام تو پہلے بنا کر چکے تھے کہ یہ صحیح عالم ہے اس کو مت تنگ دور ہماری نہیں مانی گئے وہ وقف بنا کر کے آئے ان کے پاس کہ حکومت سلح چاہتی ہے آپ کو احساس و اکرام کریں گے آپ راضی ہو جائے گا میں راضی ہوں اہمبہ سے کہا تم مجھے نہیں جانتے ہیں میں جادو گروہ انہوں نے کہا انہیں یہ ارگز نہیں آپ بعمل آدمی ہیں فرانچہ انہیں سب چیزیں بہال کر دیئے بادشاہ نے ان کو چالیس اکڑ کے اندر ایک کوٹی محل بنا کے دے دیا اور ہر نظام کے لئے ان کو علائدہ سہولیت اعتادی بہت متی و فرمبردار شخص شیخ علی حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب جد بھی حج اور عمرے کے لئے جاتے اپنی گاڑی میں حضرت کو بٹھا کے چلاتے ہیں اور اکثر دعوت کھر پر رکھتے ہیں حضرت صاحب کا نام لے کر اب بھی کوئی جاتا ہے فوراں اس کو مہمان بنا دا ہے سب ایک جیسے نہیں ہوتے توری بیندر کچھ لوگ کام کے بھی ہوتے ہیں دہاری ونی مفرد یعوی بدی گنڈیر شی اور علم و خبر شی بیا وقت در وانی تیر شی